جی ویورز آپ لوگوں کی بڑی اس چیز پہ ڈیمانڈ تھی کہ فریمیزی کا شیڈ کارڈ مجھے بتائیں پڑھنا تو آج میں فریمیزی کا یہ والا شیڈ کارڈ ہے یہ فریمی کلر 2001 جو ہے یہ وہ والے کلرز کا ہے اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ آپ کو گلیمر کا مور انٹینس کا بتاؤں گی اور کیونے کا لاریل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر انشاءاللہ کیونے پہ بھی بات کریں گے آج فریمیزی کا فریم کلر 2001 کلیکشن پہ ہم بات کریں گے یہ اس کا جو ہے وہ فرسٹ پیج ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ یہ شروع میں 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP 9NP 10 یہ جو ہے یہ نیچرل کلرز ہیں نیچرل نیچرل پیگمنٹ یہ وہ فنڈمنٹل اور بیسک کلرز ہیں جو کہ آپ گری کوریج اور رون ٹچ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کلر چینج کے لئے بھی یوز آپ کر سکتے ہیں لیکن گری کوریج کے لئے یہ جو ہیں یہ بیسک کلرز ہیں اس کے بعد جو آگے کلرز آئے ہیں وہ ہے 4EXN 5EXN 6EXN 7EXN 8EXN 9EXN یہ جو EXN کی رینج ہے یہ ان کے یہ بھی بیسک فنڈمنٹل نیچرل کلرز ہی ہیں اور گری کوریج بھی کرتے ہیں لیکن یہ ان سے زیادہ انٹینس ہیں یہ ان کے ساتھ 0.0 آیا ہوئے ہیں اور EXN کی جو سیریز ہیں یہ نیچرل کلرز ہیں اور مور انٹینس ہیں یہ ان بالوں کے لئے خاص طور پر جو کہ گری کوریج جن کی نہیں ہو رہی ہوتی ان کے لئے آپ جن کے آپ 6 سے کرتے ہیں اور گری کوریج صحیح نہیں ہوتی ان کو آپ 6EXN سے کریں گے تو ہو جائے گی اسی طرح جو 7 کے ساتھ جن کی گری کوریج نہیں ہو رہی ہوتی ہے نیچرل 7 کے ساتھ ان کی اگر آپ 7EXN سے کریں گے تو وہ ہو جائے گی یہ مور انٹینس ہے اس کے بعد کی جو سیریز ہے جی یہ سیریز جو ہے وہ SD کی سیریز آگے سٹارٹ ہوئی ہے 6 SD 7 SD 8 SD 9 SD یہ جو سیریز ہے اس دی کی یہ گولڈن کر کی سیریز ہے اس میں جو کلر ہے وہ گولڈ میں ہے 6 لیول کا ہے 6 SD 6 لیول کا گولڈ ہے 7 SD 7 لیول کا 8 SD 9 SD یہ سارے گولڈن سیریز میں ہیں اس کے بعد جو ہے یہ 7 لیول کا ہے دی او سی اس میں یہ ہے کہ یہ مور انٹینس گولڈ ہے یہ بھی گولڈ ہے لیکن اس میں گولڈ 8.3 سے 8 SD سے زیادہ اس میں گولڈ ہے ٹھیک ہے 7 SD سے زیادہ اس میں گولڈ ہے یہ زیادہ مور گولڈ کی طرف ہے پھر آگے جی کی سیریز یہاں پر سٹارٹ ہوگی ہے 5 جی 6 جی 7 جی 8 جی 8 جی تک یہ کلرز ہیں جی کی جو سیریز ہے اس میں گلیس ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گلیس کی سیریز ہے اس میں انہوں نے گلوسنگ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے اور زیادہ شائن میں کلر آتا ہے ٹھیک ہے جو 5 جی ہے یہ تھوڑا سا آپ کا ریڈ کی طرف آئے گا تھوڑا سا ریڈش بہت زیادہ ریڈش نہیں ہوگا ہلکا سا اس میں ریڈ کا ٹچ آپ کو اس میں ملے گا اس طرح جو 6 جی ہے یہ بھی یہ ڈاک بلونڈ میں ہی ہے گلیس کلر ہے اس میں تھوڑا سا وایلٹ کا ٹچ ہوگا اس میں بھی ہلکا سا ہے وہ اتنا کوئی نمائی نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ مہاگنی ٹائپ کا یہ نظر آتا ہے لیکن یہ اس میں گلیس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا شائن زیادہ ہوتی ہے ایٹ جی جو ہے وہ کپریش گولڈ ہوتا ہے اس کا جو کلر آتا ہے وہ کپر اورنج گولڈ کا آتا ہے آج کل یہ والا کلر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ان مورو ہے ایٹ جی جو ہے بہت خوبشورت کلر ہے اس کے بعد کی جو سیریز ہے سی پی کی سیریز ہے بہت خوبصورت یہ سیریز ہے سی پی بیج کلرز ہیں یہ سارے ٹھیک ہے ایش اور گولڈ اس میں مکس ہوا ہوئے یعنی کہ یہ جو گولڈ ہے کول گولڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں گولڈن کا جو چمکیلہ پان ہوتا ہے وہ اس میں نیوٹلائز ہوا ہوگا تو یہ بیج سیریز آپ اس کو بیج سیریز کہہ سکتی ہے سی پی کی جو سیریز ہے 5 سی پی 6 سی پی 7 سی پی 8 سی پی ایٹ سی پی کی اگر آپ ہائی لائٹس یا لو لائٹس ڈالتے ہیں تو بہت خوبصورت آتی ہے ٹھیک ہے سیون سی پی کا بیس کلر بہت پیارا آتا ہے یہ والا کلر انہوں نے لائٹ اینڈ شائن میں بھی دیا ہوئے وہ آگے جب چلیں گے تو بات کریں گے پھر اس کے بعد یہ سی پی کے بعد انسی کی سیریز سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سی پی کی سیریز بیج سیریز ہے انسی کی جو سیریز ہے وہ ایش میں ہے فائف انسی سکس انسی سیون انسی یہ سارے جو ہیں اس کے بعد ایٹ انسی اور نائن انسی یہ سارے جو ہیں یہ ایش سیریز ہیں اور جس طرح ایٹ سی پی کا بہت پیارا سا بیج آتی ہیں اسی طرح ایٹ انسی کی بہت اچھی سی ایش سٹریکس آتی ہیں تو یہ ضرور آپ ٹریک کریں بہت اچھا آتا ہے نائن انسی بھی بہت خوبصورت کلر ہے اس کی بڑی چی سٹریکس آتی ہیں نائن انسی کو آپ نیوٹلائزنگ کیلئے بھی استعمال کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ کیا ہے بلیچ کیا ہے سٹریکس کے لئے اور اس میں آپ کا اورنج ٹون آ رہی ہے تو آپ نائن انسی لگا کے ٹین والیوم کے ساتھ ان کو ادھری واش پیسن پر تھوڑی دیر لگا کے رکھیں گے تو اس کا اورنج جو ہے وہ دپ جائے گا اس کے بعد پھر آپ اپنی مرضی کے کلرے لگا سکتی ہے یا اسی طرح رہنے دے سکتی ہے اس کے بعد جی ڈبلیو کی سیریز ہے ووڈ کلرز ہیں یہ بہت خوبصورت ووڈ کلرز ہیں اس میں فور ڈبلیو، فائیو ڈبلیو، سکس ڈبلیو، سیون ڈبلیو، ایٹ ڈبلیو اور نائن ڈبلیو جو ہے یہ کلرز ہیں ان کی بھی آپ ایٹ ڈبلیو کی سٹریکس ڈال سکتی ہیں یہ بہت پیارا سا کلر آتا ہے وائلر گولڈ سا پھر سکس ڈبلیو کا بیس کلر کر سکتی ہیں اس کا بہت اچھا لوک آتی ہے یہ ووڈ کلرز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ جو آپ ہیئر کٹس کرتے ہیں اس میں سے کچھ بال جو ہیں ان کو لاسٹک لگا کے جیسے پونی بناتے ہیں اس را کر کے تو میچی سے کٹا کریں اگر تھوڑی سے لمبے ہیئر کٹ آجائے اور پھر وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں اور یہ آپ جو ڈیفرنٹ کلرز ہیں ان کو ٹرائے کیا کریں کلائنس پہ مت کیا کریں ان کٹے ہوئے بالوں پہ کر کے ٹرائے کر کے آپ چیک کیا کریں کہ ان کو آپ کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں ای کی سیریز جی ای کی سیریز جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت سیریز ہے یہ انہوں نے نہیں دی تھی اس میں امبر کلرز ہیں اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں بنائیں نا کوپر اور وائلٹ کلر کا مکس کر کے یعنی کہ یہ کوپر تو ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوپر گولڈ ایٹ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوپر جو ہے وہ گولڈ کی طرف ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ کوپر جو ہے یہ کول وہ وارم ٹون میں کوپر تھا یہ کوپر جو ہے یہ کول ٹون میں تو یہ بڑا خوبصورت کول ٹون اس میں آتی ہے کپر میں یہ جو ای کی سیریز ہے اچھا اب اس کے بعد جو سیریز سٹارٹ اس کے آپ نائن ای کی بھی سٹیکس ڈالیں ایٹ ای کی تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں کولڈ اون کی طرف آتا ہے کپر ہوتا ہے لیکن بڑا سیٹلڈ سا کپر ذرا چمکیلا سا کپر نہیں ہوتا ہے جو ایٹ جی ہے وہ اس میں تھوڑی سی چمکیلا آئے گا ای آر کی سیریز آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے سیون ای آر ہے ایٹ ای آر ہے ٹھیک ہے اس میں سیون ای آر جو ہے نا یہ کپر میں ہے یہ کافی اچھا سا کپر ہے پیور کپر میں آئے گا اور کپر کلر آج بچھلے یہ جب پانچے مہینوں سے کافی نو ہو ہوئے لوگ کرواتے ہیں کافی کلائن جو ہیں وہ کپر کی طرف جا رہے ہیں کروا رہے ہیں اچھا یہ بھی کپر ہے یہ تھوڑا سا ایٹ ای آر جو ہے نا یہ تھوڑا سا ریڈ کی طرف کپر ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو نائن ایکسٹرا ہے یہ بلونڈ کی آپ ہے اس میں سیریز ہے ایک طرح کی بلونڈ میں ہی تھوڑا سا گولڈ کی طرف زیادہ گولڈ کی طرف ٹھیک ہے یہ گولڈ کی طرف سے بلونڈ ہے اس کے آگے جی سٹارٹ ہو جاتی ہے کے آر کی سیریز ٹھیک ہے فائف کے آر ہے سکس کے آر سیون کے آر ایٹ کے آر یہ یہ جو سیریز ہے اس میں یہ ہے کہ گولڈ کپر اور پرپل وائلٹ کلر یہ سارا مکس کر کے یہ کلر جو ہے وہ بنایا ہے انہوں نے اور کیرامل کا شیڈ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایٹ کے آر ہے یہ بہت پیارا سا کیرامل کلر اس میں آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کیرامل کلر کی سٹیکس کے لیے آتے ہیں تو آپ ایٹ کے آر جو ہے کیرامل بلونڈ یہ والا ان پر کلر کر سکتے ہیں اور اگر اس کے لو لائٹس کے لیے کیرامل لو لائٹس کے لیے آتے ہیں تو آپ سیون کے آر کے پہلے لائٹننگ کریں بلیچ کے ساتھ اور اس کے بعد یہ والا کلر لگائیں گے تو لو لائٹس ان کی اچھی سے آ جائیں گے بیس کلر آپ سکس کے آر کا دیکھیں ایٹ کے آر کی اگر آپ وہ کریں گے تو کیرامل میں بہت پیارا سا شیڈ آئے گا سی بی کی رینج آگے آگے ہے جی سی بی کول ٹونز میں نیوٹلائزنگ کے لیے یہ بہت اچھے سکل ہے زب آگے آئے ہیں اس میں 3 لیول کا سی بی ہے 4 5 6 سی بی ہے یہاں تک ہے 6 سی بی تک اس کو ہے سی بی کی رینج اور یہ سارے کول ٹونز ہیں ٹھیک ہے اور یہ گرین اور بلو ایش اور ایش گرین کی طرف یہ ہے اور ہیں یہ سارے بیس کلر کے لیے ہیں فل ڈائے کے لیے ہیں تو یہ جو ہے یہ کول براؤن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 6.6 سی بی ہے یہ کول براؤن ہے آپ کا اچھا سا تھنڈا سا یہ کلر ہے ٹھیک ہے یہ ایشی اس میں لکھو ٹھیک ہے آگے پی کی سیریز آگی ہے پرل سیریز ہے یہ جی اچھا یہ ہے جی سیون پی ہے ایٹ پی نائن پی پرل سیریز ہے پرل کلر اس میں آتا ہے سیون پی جو ہے یہ تھوڑا سا وائلٹ کی طرف اس کی لکھ آئے گی ہلکا سا اور جو ایٹ پی ہے یہ بھی وائلٹ کی طرف ہے کلر ٹھیک ہے اور ایشی وائلٹ ہے اور نائن پی جو ہے یہ بھی پرل کلر بہت اچھا خوبصورت سا پرل کلر آتا ہے اس کی آپ سٹیکس ڈالیں اور اس کی ڈالیں دونوں کی بھی بہت اچھی آتا ہے آپ لوگ وہی جو جیس میں آپ کو بتایا ہے کہ بال کاٹ کے اپنے پاس رکھیں ان کو بلیچ کر کے پہلے ان کو ہی لائٹننگ کریں لائٹ وہ اچھے سے نائن لیول کے ہو جائیں تو پھر ان کے تھوڑا تھوڑا سے سٹینڈز علیدہ نکال کے ان پر یہ کلرز اپلائے کر کے خود دیکھیں کہ یہ کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ آر پی کی سیریز آگئی ہے ریڈ کلر ہے ٹھیک سکس آر پی فائر ریڈ بہت تیز ریڈ ہے یہ والا سکس آر پی اور فورٹی والیم سے پھر لکھائیں گے تو اچھا سا سٹلڈ آتا ہے جس طرح کہ ڈائریک لفٹنگ کلرز ہیں اس طرح کا تو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ شیڈ آ جاتا ہے بالوں میں سیون آر پی یہ بھی ریڈ میں ہے فائر ریڈ ہے سکس ٹی آر پی یہ بھی کوپر ریڈ ہے ٹھیک ہے ٹائٹینک ریڈ کے نام انہوں نے دیا ہوئے یہ کوپریش ریڈ ہے اورنج والا ریڈ ہے لیکن یہ جیسے ڈائریک لفٹنگ کلرز ہیں اس طرح کا نہیں آتے ہیں شیڈ آتے ہیں ان کا بالوں کے اوپر اچھا سا شیڈ آ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ان کو صحیح وہ ڈاک اور کوپر یا ڈاک ریڈ اس طرح کے نہیں آتے ہیں اگر آپ کو ڈاک ریڈ اور ڈاک کوپر چاہیے ہوگے تو آپ ان کا پھر لائٹ اور شائن والے کلرز کریں گے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں ٹی آر پی میں یہ جی سیون لیول کا ہے ایٹ لیول کا ہے نائن لیول کا ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتے لیکن بہرحال آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کوپر کلر کی رینج ہے اب جی آگے سٹارٹ ہوگی ہے آر این کی رینج آر این کی رینج جی اب آگے آر این کی رینج سٹارٹ ہوگی ہے فائف آر این سکس آر این اور سیون آر این یہ سارے جو ہیں وہ ریڈ ریڈ ایسا اس کو کیا کہتے ہیں برگنڈی کلر ہیں ٹھیک ہے براؤن برگنڈی کلرز ہیں اور ہلکے ہلکے سے شیڈز آتے ہیں چونکہ ڈاک لیولز ہیں اس لیے فل کلر کے لیے بیس کلر کے لیے اچھے رہتے ہیں تو ریڈ کی طرف ان کا کلر آتا ہے ایم پی کا کلر ہے یہ بھی مہاگنی میں ہے فائف ایم پی مہاگنی ہے سکس وی ایم وایلٹ میں ہے آپ جب دیکھیں گے جس کے فائف ایم ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مہاگنی کی طرف ہے یہ وی ہے سکس وی ہے تو یعنی کہ وایلٹ کلر میں ہے ٹیک ہے آر اینڈ ریڈ کلر میں ہے ان سے بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ آپ لگا دیا کریں یہ وایلٹ کلر ہے اس میں اچھی رکھاتی ہے کافی اچھی فورٹی والیم کے ساتھ اگر آپ بالوں میں لگائیں تو آپ باہر جب لائٹ میں کھڑے ہو تو بال وائلٹ شیڈ دے رہے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے 3HR اس میں بھی وایلٹ کلر ایڈ ہیں لیکن یہ بہت ڈاک 3 لیول کا ہے اس لئے بہت ہی کم شیڈ آتا ہے یہ چیری ٹائپ کا چیری جیسے کلر ہوتا ہے اس طرح کا کلر آتا ہے چیس نٹ کلر ہوں نے لکھا ہے 4HR ہے 5HR ہے یہ سارے ان میں ریڈ ٹون آتی ہے لیکن ان کے ریور 4 اور 5 کے ہیں 6HR اچھا خاصا ریڈ ہوتا ہے یہ کافی ریڈ ہوتا ہے لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ یہ کلر جو ہے یہ جیسے ڈیریکٹ لفٹنگ کلر ہوتے ہیں اس طرح کا ریزل نہیں دیتے اس بی کی آگے یہ رینج سٹارٹ ہوئی ہے یہ بھی بڑی اچھی رینج ہے سینڈی کلر ہیں یہ سارے سینڈ کے جیسے ریت کے کلر ہوتا ہے اس سے یہ ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی کول ٹونز میں ہے ٹھیک یہ سکس ایس بی ہے یہ سیون ایس بی ایٹ ایس بی نائن ایس بی یہ سارے سینڈی کلر ہیں اور کول ٹونز میں ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ون این بی کلر ہے ون این بی بلو بلیک کلر ہے بلو بلیک کلر کیا ہوا بہت پیارا لگتا ہے ایک زمانے میں آمنہ حق نے کرایا تھا تو بڑا ہٹ ہوا تھا سارے لوگوں نے کافی اس بلو بلیک کلر کرایا تھا اور ون این بی کا بہت سے چکم پر آپ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ جب سٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر ہمیں ایشی کیونکہ اس میں بلو کلر کافی زیادہ ہوتا ہے ون این بی میں بلو کلر کافی ہوتا ہے تو سم ٹائم میں جیسے نائن این سی ہے نائن کی سٹیکس دے رہے ہیں تو وہاں پر اتنا تھوڑا سا ایک کترہ اگر ہم یہ والا میں ملا لے دیتی ہوتی ہوں ون این بی کا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی نوٹلائز ہو جاتی ہے جس میں بلو کلر زیادہ ہوتا ہے بلکل تھوڑا سا وہ تھوڑا سی اہشی لکاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سی زیادہ ہو جائے تو وہ بلیک بلو ہو جائے گا اس لئے آپ ڈائریکٹ ک کے لئے کٹے ہوئے بالوں پر یہ تجربہ کری گا اس کو مکس کرنے کے لئے 4VB ہے جی یہ بھی 4 لیول کا وائلٹ کلر ہے 4VR ہے یہ بھی یہ تھوڑا سا ریڈ کی طرف وائلٹ ہے یہ تھوڑا سا بلو کی طرف وائلٹ ہے ٹھیک ہے جو VB ہے یہ بلو کی طرف وائلٹ ہے جو VR ہے یہ تھوڑا سا ریڈ کی طرف وائلٹ ہے 4 لیول کے ہیں ویسے ڈارک ہی نظر آئیں گے اور جب لائٹ پڑتی ہے تو اس میں شیڈ نظر آتے ہیں 4 لیول کے بال ایسے ہی ہوتے ہیں اچھا جی یہ جی یہ آئی وی 4 آئی وی 5 آئی وی یہ بھی وائلٹ کی رینج ہے 4 لیول کا ہے اور یہ 5 لیول کا ہے ٹھیک ہے جی انٹینس وائلٹ ہے اس میں وائلٹ تیز ہے 5 لیول کا ہے یو ایس پلس ہے جی آگے اب جی رینج آگئی ہے جو لیفٹ الٹرا لیفٹ ہیں الٹرا لیفٹ یہ کلرز کی رینج آگئی ہے یو ایس پلس جو ہے یہ ایک بہت اچھی ایک ہیلپ فل ٹیوب ہوتی ہے ہمارے پاس جب ہمیں کلر لیفٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس خاص طور پر ڈائریک لیفٹنگ کلرز نہ ہو تو اس میں جب ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سکس لیول کا بیس کلر اگر کسی کو کرنے لگے ہیں یا سیمن لیول کا بیس کلر کسی کو دینے لگے ہیں فور نمبر کے بالوں پر تو اوپر والے جو بال ہیں روٹس کے قریب جتنے ہیں چار انچ پانچ انچ کے ان پر کلر آ جاتا ہے لیکن لیند پر کلر اتنا نہیں آتا ہے وہ بال لیفٹ نہیں ہوتے ہیں آپ فورٹی والیوم بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی صحیح طرح سے لیفٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو یو ایس پلس ہے یہ جب ہم کسی کلر میں ایڈ کر لیتے ہیں جیسے اگر ہم نے سکس یا سیمن نیچرل میں لے لیے اور اس میں جتنا وہ ڈالا ہے اتنا یو ایس پلس ڈالا ہے اور پھر پیچ پر فورٹی والیوم ایڈ کی ہے اور وہ پھر جب ہم لیند کے بالوں میں لگاتے ہیں تو وہ فورن لفٹ ہو جاتے ہیں کلر اور اچھا سا ان پر کلر کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو اب ہم یو ایس پلس کام استعمال کرتے ہیں پہلے جب ڈائرک لفٹنگ کلرز اتنے زیادہ مارکٹ میں نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ یو ایس پلس ہی اپنے پاس ہر وقت زیادہ سی رکھتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ اسی سے ہیلپ لیتے ہوتے ہیں اب چونکہ ڈائرک لفٹنگ کلرز آ گئے ہیں تو اس لیے اس کو پھر اتنا یوز نہیں کر رہی ہوں میں یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں جی ای ایس سی یہ بھی لفٹنگ کلر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایش میں ہے ایش میں ہے بلو اور گرین یعنی بلو گرین دونوں اس میں ایڈ ہوئے ہیں بلو تھوڑ سے زیادہ گرین کم ہے اور یہ لفٹنگ کلر ہے یو ایس اے یہ بھی سلور میں لفٹنگ کلر ہے یہ بیج میں لفٹنگ کلر ہے یو ایس بیج میں یو ایس سی جو ہے یہ بھی لفٹ ہے یہ بھی ایش میں ہے اس ایش میں اور اس ایش میں یہ فرق ہے کہ اس میں گرین زیادہ اور بلو کم ہے اس میں بلو زیادہ اور گرین کم ہے یہ گولڈ میں ہے لفٹنگ کلر ٹھیک ہے اور یہ لفٹنگ کلر آپ ڈائریکٹ بھی اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہ بلا کلر لیں اس میں ڈبل فورٹی والیوم مکس کریں اور آپ لینٹھ میں بالوں کے لگائیں گے تو وہ فورن لفٹ ہوکے کلروں کا سیچ سیون لیول تک آ جائے گا اگر فور لیول کے ہیں تو وہ آپ کے سیون لیول پہ آرام سے آ جائے گا اچھا جی یہ ایلیون اے ہے یہ بھی سلور میں ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ سی سی کی رینج آ گئی ہے سی سی کی رینج ہمیں ہمارے لئے بڑی ہلپ فل ہوتی ہے اور 5 سی سی ہے 7 سی سی ہے اور 9 سی سی ہے یہ سی 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 یا 9 سی سی جو ہے یہ بھی گرین اور بلوں میں پیگمنٹ سرلے ہوئے ہوتے ہیں یہ فیو واشز میں ہی ان کا کلر نکل جاتے ہیں یہ بات ہے ان کے کلر فیو واشز میں نکل جاتے ہیں نائن سی سی کی آپ اگر کریں تو اس میں یہ بڑا اچھا کلر آئے گا ایش کلر آئے گا لیکن یہ ساتھ خود ہی نوٹلائز بھی کر دے گی اس کو لیدہ سے نوٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا لیکن فیو واشز میں نکل جاتا ہے پھر بار بار ٹوننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کلائنٹ کو آنا پڑتا ہے نائن سی سی کو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ دوسرے کلر میں تھوڑا سا مکس کر لیں جیسے آپ اگر کر رہی ہیں آپ نے ایٹ سی پی کلر کرنا ہے سٹریکز کے اوپر آپ نے بلیچ کی اپنے سٹریکز کٹ ڈاؤن کے بعد آپ نے ایٹ سی پی کرنا ہے اور آپ وہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ سے اتنا کٹ ڈاؤن نہیں ہوا اس میں تو اورنج یا یلو ٹون آ رہی ہے تو وہ ظاہر جب سی پی میں ایڈ ہوگی مکس ہوگی تو وہ سی پی کا کلر بدل جائے گا تو آپ اگر تھوڑا سا 1 سنٹی میٹر 9 سی سی یا 7 سی سی ان دونوں میں سے کوئی سا بھی اگر ڈال دیں گی تو وہ جو یہ ہوگا کہ وہ کلر بہت اچھا سا اس کا ریزلٹ آ جائے گا اچھے کہ جی اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی یہ اب اس کا یہ لاسٹ پیج ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ تو جی کافی کلرز ہیں فور ڈی سی ہے سوری اچھا یہ فور ڈی سی ہے فائف ایم سی ہے ٹھیک ہے اور سکس ایل سی ہے یہ سارے یہ کافی کلرز کے شیڈز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فور ڈی سی ہے یہ بہت ہی ڈاک ہوتا ہے اور اتنا کچھ خاص نظر بھی نہیں آتا ہے میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گی کہ یہ آپ کلر کریں کیونکہ اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کچھ کھیا ہوگا ہے ٹھیک ہے فائف ایم سی میں تھوڑا سا کلرز دیتا ہے پتہ چلتا ہے سکس ایل سی میں جا کے کہیں وہ براؤن کول براؤن کلرز نظر آنا شروع ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا آپ کا آپ اگر کافی کو اور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ تھوڑا سا ریڈ بھی اس میں ایک تینچ ہوتا ہے اور براؤن بھی ہوتا ہے تو بلیکش براؤن سا تو یہ شیڈ اس میں نظر آئیں گے جی فور ایم بی ہے مہاکنی کلر ہے ٹھیک ہے وہ خواتین جو ہیں آنٹیاں میری ایج کیا بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں رو ٹچ کے لیے آتی ہیں اور وہ چاری ہوتی ہیں کہ جو ان کے بال ڈاک کلر کے ہوں بلیکش سے ہوں لیکن تھوڑا سا ریڈ سی اوپر سی ٹون آ رہی ہو تو اس کے لیے یہ فور ایم بی بہت اچھا کلر ہے اور ہلکی سی ریڈ ٹون دیتا ہے فائف ایم بی بھی اچھا کلر ہے یہ بھی ہلکی سی ریڈ ریڈ براؤن فائف لیول کا دے گا سکس ایم بی یہ مہاگنی براؤن ہے لائٹ مہاگنی براؤن ہے سکس لیول کا ہے اس کو جب آپ ڈائریکٹ گری روٹس میں لگائیں گے جن کے سفید وال ہیں تو وہ وہاں پر تھوڑا سا ریڈشت آئے گا تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ پھر لینٹھ میں بشک یہ لگا لیں اور روٹس میں جو ہے نا وہ فائف ایم بھی لگا لیں تاکہ وہاں پر ریڈ جرچا نظر نہ آئے ان کے سٹینز بھی بن جاتے ہیں پھر سکن کے اوپر تو اس جس کا بھی پر خیال رکھا کریں یہ جی مکسنگ کلر ہیں پیور پگمنٹس ہیں ان کو آپ ویسے کلر ٹیوب مکس کل کے ڈویلپر میں لگائیں گے تو ان کا کلر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے اندر بیس نہیں ہے آپ ان کو اپنی ہلپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی کلر میں مور انٹینس کرنا ہوگا اب جیسے یہ کلر ہے کوئی سا بھی کون سا کلر ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی کلر ہے جیسے سیون پوائنٹ سکس ٹو ہے آپ کوئی اچھا پر کلر ہے یا اچھا لگ رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا وائلٹ اور ہوتا ہوتا ہے تم جوہر اچھا لگتے ہیں تو آپ یہاں سے مکسنگ کلر تھوڑا سا مٹر کے دانے کے برابر وہاں ایڈ کر دیں گے تو اس میں یہ وائلٹ کلر تیز ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کسی بھی گرین دیز کرنا ہو تو آپ 610 620 630 640 650 660 یہ ان کے کلر کورٹ ہیں تو آپ ان کو مور انٹینس کرنے کے لئے ان میں سے یہ کلر یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کو یہ چاہیے ہو فنکی کلر چاہیے ہو تو آپ پہلے ایک سٹینڈ بچھی کلان جاتی ہیں ایک سٹینڈ کرانا ہے یا تھوڑا سا نیچے سے باڈر لائننگ کرانا ہے تو آپ پہلے ان کو بلیچ لگا کے اچھا سا ڈی کلر کریں گے اور یہ پہلے آپ اس کے بغیر ڈیویلپر کے بغیر ڈائریکٹ لگائیں گے تو یہ پہلے اس طرح پینک یا گرین یا اس طرح کے کلر آ جائیں گے لیکن وہ ایک دو فیو واشز میں ہی نکل جائیں گے یہ ان کو پہلے ہی بتا دیں پھر اس کا کلائنٹ خلاب ہوتا ہے وہ کہے کہ میں گھر گیا تو میں نے دو مرتا واش کیا تو سارا کلر نہیں پر گیا اچھا جی یہ بہت اچھے کلرز ہیں یہ پہلے انہوں نے کلر کنٹراسٹ دیا ہوئے تو لائٹ اینڈ شائن کے کلرز ہیں اس کو تھوڑا سا زوم کریں اس کے اندر آپ کو چھوٹا سا سٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو اس کلر کا ہے یہ انہوں نے اس لئے دیا ہوئے کہ اگر بیس کلر اس کلر کیا تو یہ بیچ میں آپ کا ہی والا کپر کلر بہت اچھا لگا ہے اس میں انہوں نے لائٹ اینڈ شائن کے نام سے یہ کلر ہے یہ ان کے لئے ساتھ مکس کرنے کے لئے کلر اگزالٹ ان کی وہ ٹیوب ہے وہ مکس کرنے ہوتی ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا اور وہ پلین بیس ہے لائٹ اینڈ شائن میں یہ جو ڈیپ وایلٹ کلر ہے یہ آپ ڈیریکٹ لفٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیریکٹ لفٹنگ ہے ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ یہ ڈیریکٹ لفٹنگ کلرز ہیں آپ ان کو اس بیس کلر بھی ان میں سے آپ کی کوپر اور بیج اور جو کلرز ہیں گولڈ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیچ میں سے سٹرینڈس ڈالنے ہو تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیپ وایلٹ کلر ہے اس کا اگر ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ینگ گلز کو بڑا شوق ہوتا ہے وائلٹ کلر کا باڈر لائننگ کرانے کا یا چنکس ڈالنے کا تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے لائٹ اینڈ شائن ڈیپ وایلٹ بھی بہت اچھا ہے اور لائٹ اینڈ شائن میں مجنڈا ریڈ بہت اچھا ہے اس طرح کے اس میں اس کا پروسیجر کیا ہے آپ نے اگر ایک ٹیوب لائٹ اینڈ شائن ڈیپ وایلٹ ڈالا ہے تو ایک ہی ٹیوب آپ کو لائٹ اینڈ شائن ڈیپ وایلٹ کلر ڈالنا ہوگا دونوں برابر ڈالنے ہیں وہ مکس کرنے کے بعد آپ نے فورٹی والیوم یا تھوٹی والیوم فورٹی والیوم زیادہ بہتر ہے اچھا سا کلر بھی تیز آتا ہے تو وہ والا کلر آپ نے ڈبل ڈالنا ہوگا اس کے جو آپ کا کلر ہے اس سے ڈبل ڈالنا ہوگا فور اگزامپل اگر آپ ٹھرٹی ایمل ڈال رہی ہیں ڈیپ وایلٹ ٹھیک؟ اور ٹھرٹی ایمل ہی آپ کو ایکسولٹ مکس کرنا ہوگا اور جو فورٹی والیوم ہے وہ آپ کو سکسٹی ایمل ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے؟ اور یہی ریشو اپنے ان سارے کلرز میں آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے چنک سٹی لنے ہیں یا آپ نے بورڈر لائننگ کرنی ہے تو آپ کے لئے میجنٹا ریڈ اور ڈیپ فائلٹ کلر اچھے ہیں یہ پرپل سا آئے گا یہ ریڈش پرپل سا آئے گا بہت پیارا آئے گا یہ والا میجنٹا ریڈ اگر آپ کو کوئی ریڈ کلر کے چنک سٹی لانے کے لئے آتا ہے تب یا میجنٹا ریڈ ڈالتی ہیں تو بہت اچھا آئے گا اس میں ریڈ انہوں نے ایک اور بھی دیا ہوئے وہ ہے ایبسلوٹ ریڈ کے نام سے لائٹ اینڈ شائن میں ایبسلوٹ ریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اورنج کی طرف ریڈ ہے اور جو میجنٹا ریڈ ہے یہ تھوڑا سا پرپل کی طرف کول ڈال میں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے وہ جلدی اورنج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نیچرل بیج ہے لائٹ اینڈ شائن میں نیچرل بیج کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی کلر چینج کرنے کے لیے آتا ہے فور نمبر کے ان کے بال ہیں اور وہ سکس سیون نمبر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ نیچرل بیج لائٹ اینڈ شائن اور اس میں مکس کریں اگزالٹ اور اس میں ڈبل کے حساب سے مکس کریں فورٹی والیوم اور روٹس کو چھوڑ کے ان کے سارے بالوں میں لگائیں اور روٹس میں آپ سیون پوائنٹ وان ترید ہو جو دوسرا ادھر میں نے آپ کو پہلے بیج کلر بتایا سی پی کلر میں نے آپ کو جو بتایا سیون سی پی کلر ٹونٹی والیوم کے مکس کر کے روٹس میں لگائیں اور پھر جب روٹس کا مکمل ہو جائے پہلے آپ نے لیندھ میں لگانے اس کے بعد آپ نے روٹس میں ٹونٹی والیوم کے ساتھ سیون سی پی لگائے اور اس کے بعد آپ ٹھرٹی فائیف سے فورٹی منٹس میں ان کا ہیر واش کریں پورے روٹس لے کر اینڈ تک ایک جیسے بالوں کا کلر لائٹ بہت پیارا سا بیج کلر آ جائے گا بہت اچھا خوبصورت لگتا ہے جی کپر کلر ہے یہ انٹینس کپر ہے لڑکیوں میں بہت رجحان آیا ہویا بچیوں میں کپر کلر کا فل ڈائے لینے کا تو اس میں بھی آپ ادھر سے لینے کے بجائے وہاں پر جو کپر کلر ہیں ان سے جی کلر میں آپ کو بتایا تھا ایٹ جی اگر آپ ڈائے گریفٹنگ کلر اٹھاتی ہیں تو وہ زیادہ اچھا ریزلٹ دے گا اور ایون دے گا یہ نہیں ہوگا کہ نیچے سوال دا آیا اور سیون پوائنٹ فور یہ لائٹ ان شائن میں انٹینس کپر ہے سیم پروسیجر ہے اگزالٹ مکس کریں گے فورٹی والی مکس کریں گے پہلے لینٹ میں لگائیں گے فورٹی والیم آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا آپ میری والیم والی دیکھیں اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھاتی ہے اس میں میری جو ویڈیو ہے تو وہ لینٹ میں پہلے لگائیں گے بیک سائٹ سے سٹارٹ کریں گے پھر جب وہ سارا لگا چکیں گے تو پھر آپ ٹوئنٹی وولیم سے آپ وہاں سے کلر آپ سیون جی لے لیں وہ لگا دیں اور پھر ٹھٹی فائیو سے فورٹی منٹس کے درمیان آپ واش کریں گے تو ایون کلر آئے گا یہ جی امبر کلر ہے سیون پوائنٹ فور سکس ٹھیک ہی آتا ہے اچھا اپسلوٹ ریڈ میں نے آپ کو بتا دیا 8.3 گولڈن کلر ہے گولڈن کلر کا بہت فیشن پہلے کپر کا آیا تھا اب کپر سے زیادہ گولڈ کا فیشن آ گیا ہوئے ہیں تو ان دنوں ساری لڑکیوں نے آپ نے ٹی وی میں درامز میں دیکھا ہوگا گولڈن کلر کرنا ہے 8.3 لائٹن شائن گولڈن کلر اگزار مکس کریں ڈبل کے لینتھ میں لگائیں روٹس میں آپ ایس ڈی سیون ایس ڈی لگائیں اور سکس ایس ڈی لگائیں اور سکس ایس ڈاک روٹس ہیں اور 8 لائٹن شائن گولڈ آپ مکس کر کے لینتھ میں لگائیں گے بہت پیارے فل لینتھ میں گولڈن کلر آ جائیں گے میں آپ کو اب ایک اور بات بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں شروع میں میرے ذہن میں نید بتانی کہ جو اس کے فریمزی کے فریم کلر 2001 ہے اس میں جو ڈیویلپر کی ریشو ہے اگر آپ نے 30 والیوم اگر آپ نے 20mm لیا ہے کلر تو آپ 40mm اس میں آپ ڈیویلپر آٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو آپ کو پھر جال دیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارا کچھ پیکٹیکل میں بھی کر کے بتائیں گے تینکیو